بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیکنوسیس بزن ایکسپرٹ پر ایک اور موڈیفیکیشن کے حالے سے آج ہم آپ کو گائیڈ کریں گے جو کہہ ہے ریوارڈ پرنٹ ایکسپائری کے حوالے سے ایکچلی ہمارے پر دو کریٹیریہ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ہمارے پر ڈسکاؤنٹ جو کہ اٹھ دی ٹائم آف سیل ہم اپنے کلائنٹ کو دے دیتے ہیں لیکن ایک ریوارڈ پرنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جو کہ ہم جنریٹ کرتے ہیں یا کسی میمبر کے اگنس میں یا ہمارے جو ریگولر کسٹومور ہوتے ہیں ہم ان کو کسٹومور بنانے کے لیے ان کو ریوارڈ پرنٹ جنریٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نیکس وزرٹ لازمی کریں تو اس لئے ہم ان کے پاس ریوارڈ پرنٹ کسٹومور اٹریکشن کے لیے ریوارڈ پرنٹ جنریٹ کرتے ہیں اچھا ریوارڈ پرنٹ جنریٹ تو ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ویڈیوز میں ہی بتایا کہ ریوارڈ پرنٹ کیسے جنریٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے اچھا اس میں فردہ ہم نے ایک موڈیوکیشن یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایکچلی ایک کسٹمر کی لائیبیلیٹی ہے تو ہمارے وہ کسٹمر جو ہمارے پاس within air جو ہے وزٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کی ایکسپائری جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہمارے کچھ کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ریگلور وزٹ نہیں کر رہے ہوتے جن کو سال کا جو پیریٹ ہے ہمارا وہ نگل چکا ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس وزٹ نہیں کرتے ان کی لائیبیلیٹی ہمارے پاس ایکچلی جو ہے شو ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ایکسپائر کرنے کے لیے بزنے ایکسپرٹ میں ایک بہترین موڈیفکیشن کی گئی ہے کہ ہم اس کو سیلف ایکسپائر کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا موڈیفکیشن ہے کس طریقے سے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک سیٹ اپ فارم دیا ہوا ہے سیٹ اپ پہ جا کے جنرل سیٹ اپ ریوارٹ پوائنٹ ایکسپائر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریوارٹ پوائنٹ ایکسپائر کے ہم نے ایک سیٹ اپ فارم یہاں پہ بنا دیا ہے جس میں ہمارے پاس کچھ فلٹرز آ رہے ہیں آل کا ویلیٹ کا ایکسپائرٹ کا اسی طریقے گیٹ ریکارٹ ایکسپائر سینڈ ایس ایم ایس اپ ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس طریقے سے وہ کرتا ہے جیسے کہ آج ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی فائف ٹو ٹوزیرو ٹوٹنٹی دو تو اس میں ہمارے پاس وہ ریکارٹ ہمیں گیٹ کر کے لا دے جو کہ نیکسٹ مہت میں ہمارے پاس ایکسپائر ہونے والے ہیں تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے کہ آج ہمارے پاس بہت 25 فائف ہے تو ہم یہاں پہ случافر مارس سیکھی کر لیں گے مارس 31 .22 تو جیسے ہم گیٹ ریکارٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے وہ ریکارٹٹ لے کے آگیا ہے جو ایکسپائرٹ بھی ہو چکے ہیں اور نہر ٹو ایکسپائرری بھی ہیں اور جو ویلیٹ بھی ہیں تو ہم یہاں پہ ویلیٹ پہ کلک کریں گے و گیٹ ریکارٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ valid record لے کے آ گیا ہے اسی طریقے سے client کا نام contact number point earned کتنے کی ہیں point redeem کتنے کی ہیں اور balance point client کے پاس کیا ہے اسی طریقے سے last date دی گئی ہے point پہ case 17 january 2022 جو ہمارے پہ client نے visit کیا تھا کیونکہ ابھی تک valid ہے valid expiry کیونکہ ان کی 2023 کی ہے 17 january 2023 کی جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے پاس سال ہو جاتا ہے ہمارے ایسے client client نے جو visit نہیں کرتے ہم نے ان کے لئے expiry جہاں سے ہم expiry update بھی کر سکتے ہیں اچھا جو ہمارے پاس regular visit کر رہے ہوتے ہیں ان کی expiry ہمارے پاس update ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہمارے پاس وہ client جو کہ جن کو سال ہونے والے اب تک visit نہیں کیا تو ہم اپنے expired data میں جا کے دیکھیں گے ہمارے پاس expired کتنے ہو چکے ہیں اور کتنا ایسے staff ہے جو ہمارے پاس مارچ میں expire ہو جائے گا تو یہاں date ہم یہاں year select کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس نے get کر کے لا دیا کہ اتنے جو ہمارے records ہیں یہ near to expiry ہیں کہ جو کہ نو مارچ دوہزار بائیس میں expire ہو جائیں گے اچھا نو مارچ دوہزار بائیس کو جیسی expire ہوں گے تو ہم نے یہاں پہ client کے knowledge کے لیے ایک SMS یہاں پہ send SMS کا آپ یہاں باکس دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ جیسے اس کو send کریں گے تو یہاں پہ آگیا one record send SMS تو ہم یہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کس طریقے سے SMS send کرتا ہے اور کیا اس میں information پاس کرتا ہے ہمارے client کو چونکہ آج 25 فہب ہے اور یہ مارچ میں expire ہو جائیں گے تو ہم میں client کو acknowledge کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ SMS ہمارے پاس ایک SMS کی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے SMS shoot کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں Saima Heather کے جو ہے SMS نے جو forward کیا ہے یہاں ہم لوٹ کرا لیتے ہیں Dear Saima Heather You have 1555 active loyalty point in your account visit or outlet to avail before جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6 مارچ 2022 سے پہلے ان کو ہمارے پاس اگر یہ point avail کرانے تو visit کر سکتے ہیں otherwise یہ expire ہو جائیں گے تو ایک طریقے سے ہماری liability بھی ختم ہو جاتی ہے client کو ہم نے چونکہ SMS send کر دیا ہے اور اس کو بہت ہی easily ہم اس کو expire بھی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے ایک SMS send کر گیا آپ کو بتایا کہ SMS کیا ہے کس طریقے سے detailing ہے اسی طریقے سے جیسی ہم اس کو expire کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ one record expired successfully تو ہمارے پاس یہ جو ہے expired کی window میں آ جائے گا تو ہم نے forcefully یہاں پہ expired بھی کر دیا ہے تو ایک I hope یہ modification آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی کہ ہماری liability جو ہے وہ کس طریقے سے کم ہو جاتی ہے اور ہم نے client کو knowledge بھی کر دیا کہ SMS کے تروں تو اپنا feedback ہمیں لازمی شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی